موسیقی لوٹن قرآن اکیڈمی کا پہلا سال مکمل ہونے پر جامعہ الکبریہ میں ننے طلبہ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کی غرض سے تلاوت نشید اور تقریر کے مقابلوں کا اتمام کیا گیا بہترین کارکردگی کرنے والے طلبہ میں انعماد تقسیم کیے گئے مقابلہ میں مفتی فضل قیوم سبحانی علامہ اجاز احمد نروی اور مولانا رعوف نے ججز کے سرائے سرنجام دیئے اور والدین نے بیو پر پور شرکت کی اور طلبہ کی کارکردگی کو خوبصراہا سابق میر لوٹن کانسلر ریاض بٹ اور کانسلر اسلم نے بچوں کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کا اعتماد اور جذبہ دیکھ کر بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا مستقبل روشن ہے مفتی فضل قیوم سبحانی اور علامہ اجاز نروی نے کہا کہ آنے والے وقت میں یہ بچے اسلام کے حقیقی پیغام کو مغرب میں عام کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے تقریب کے اختتام پر میزبان امام محمد احسان اللہ نے تمام شرکائے محفل کا شکریہ ادا کیا اور یہ بتایا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد لوٹن قرآن اکیڈمی میں آنے والے بچوں کے لیے لائبریری کا اعتمام کریں گے کہ جس سے ہماری نئی نسل کے اندر مطالعہ کے شوق میں اضافہ ہوگا اور تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس سے دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اس پروکار تقریب کے آخر میں نوجوان نسل اور امت مسلمہ کی فلاہ و بائبود اور ترقی و کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی موسیقی